پہلے تو مجھے یہ بتائیے کیونکہ آج پھر اسرائیل کا معاملہ چل پڑا ہے پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئے کے چیرمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل یا ان کے ایجنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہیں ایک تماشا لگ جاتا ہے ہر پانچھے مہینے کے بعد اسرائیل کہیں سے آ جاتا ہے اور اسے بحث شروع ہو جاتی کیا اس معاملے کو اب ختم نہیں کر دینا چاہیے اسرائیل کو تسلیم نہیں کر لینا چاہیے یہ بات ختم ہو جائے اور خاص ہو پہ ابراہیم ایک آرگومنٹ ہے کہ ابراہیم ایک آرگومنٹ ہے کہ ابراہیم ایک آرگومنٹ کے بعد تو اب کیا رہ گیا جی ختم کریں بات کو تسلیم کریں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں دیکھیں یہ مسئلہ پاکستان میں کچھ عرصے سے انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کے ریکنیشن کا انسٹیگیٹ کون کرتا ہے اب یہ کرنے والے کر دیتے ہیں اس میں پھر یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ اسرائیل کو ریکنگائز کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اب تو ایرابز نے بھی کر دیا تو میرا آرگومنٹ اس پہ یہ ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ قائد عظم محمد علی جناح ویسے تو ان کی ہر بات ہم نے بھولا دی ہے لیکن اس کے اوپر ان کی بڑی بڑی کلیر پالیسی دیکھے گئے تھے اسرائیل کے بارے میں دوسری بات ہے ہم نے اپنے نام کے ساتھ انسیڈنٹلی اسلامی ریپبلک لگایا ہے لیکن ٹھیک تو اس ان اسلامی ریپبلک اس کے پیچھے اللکسہ بھی ہے بیت المقدس بھی ہے اور ہماری ایرابز رائیل ایشو کے بیانڈ جا کے بھی اس پہ ایک مدھر صرف شاہدسی ایشو نہیں ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو پیلسٹینینز کے ساتھ ہو رہا ہے ایسا ملک جو اپنے آپ کو ایک پرنسپلڈ فارن پولیسی فالو کرنے کا دعوے دار ہو وہ یہ قدم کیسے اٹھا سکتا ہے ہر روز آپ دیکھتے ہیں ابھی لاسٹ ویک ان کے پھر سے میرا خیال ہے کہ کوئی تیسویں چالیسویں دفعہ وہ ان کی بستیاں پھر سے ڈیمالش کر رہی ہے جنین میں جو ہوا جی جی جنین کی بات کر رہی ہوں اور جس طرح وہاں پہ بچے عورتیں نہتے لوگوں کو مارا جاتا ہے ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کے باوجود کیسے پاکستان ریکنائز کر سکتا ہے چلیں جی آپ پرنسپلز بھی ایک سائٹ پہ کر دیں آپ یہ سوچیں کہ ہمیں پرگمیٹک جو بہت یوز ہوتا ہے کہ پرگمیٹک ہونا چاہیے آپ اگر پرگمیٹک آپ نے ہونا تھا آپ کو نائنٹی ٹو سے پہلے ہونا چاہیے تھا اگر اس وقت نہیں ہوئے تو آپ بھی نہ ہوں سنیں نا کیونکہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل کی اتنی کلوز ایمریس میں سٹریڈیجک پارٹنشپ نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایرابز نے ایراب کانٹریز نے اسرائیل کو ریکنائز نہیں کیا تھا آج اسرائیل کو ریکنائز کرنے کے لیے آپ کا کیا لیوریج ہے انڈیا کے ساتھ ان کی پارٹنشپ کم نہیں ہوگی اس پہ آپ اثر انداز نہیں ہو سکتے اسرائیل کی جو اس کے میڈیٹ نیبرز ہیں ایرابز ہیں جن کے ساتھ اس کے مسائل چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ریکنشن بھی ہو گئی ہے جہاں ریکنشن نہیں ہوئی وہاں پہ بھی اوورڈ کوورڈ ہر قسم کی ریلیشنز چل رہی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں وہ اپنے چیزوں کو منیج کر رہے ہیں آج آپ ریکنائز کر لیں گے آپ کو کیا فائدہ آپ اپنے پرنسپلز بھی چھوڑیں گے آپ فلسطینیوں کا ساتھ بھی چھوڑیں گے آپ ایک جو اسلامی رپبلک ہونے کی حیثیت سے جو آپ کی ڈیوٹی ہے نہیں آرگومنٹ یہ ہے نیکن تسلیم آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ تسلیم کریں گے جو بھارت اور اسرائیل کا ایک گھڑ جھوڑ بن رہا ہے آپ کم اس پر ایک لحاظت بن نہیں رہا وہ بن چکا ہے تو تھوڑا بہت اپنے انٹرس کو آپ ویزا وی اسرائیل کو ٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کی یو ایس کے ساتھ کتنی کلوز ریلیشنشپ رہی سیزنل ہی سہی لیکن ڈیکیٹس کی جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے ایک امیریٹلی اس کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی آپ ان کے ساتھ سینٹ ٹو سی ایٹو میں رہے انڈیا ایک اوڈو کہتے تھے نون الائنڈ لیکن ایک اپوزٹ کینٹ میں رہا آج انڈیا ان کا one of the most important strategy کا الائز ہے آپ کہاں کھڑے ہیں تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنے ویٹ پہ ہم انڈیا اسرائیل پارٹنرشپ میں کوئی اس میں بریک لا سکیں گے کوئی اس کو امپیک کر سکیں گے تو یہ ہماری خام خیال لیا ہے دو ہزار پانچ میں آپ ترجمان تھیں اور پریزیڈن پروید مشرف نے پر وزیر خارجوں کو استمبول بھی جوایا تو اس وقت کیا سورت حال تھی اس وقت دیکھیں یہ آپ کو یاد ہوگا ڈیٹر نیکارڈ ہوا تھا ڈیٹر نیکارڈ ہاں اور اسرائیل نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ اب وہ فردر سیٹلمنٹس نہیں کریں گے پھر ایک نگوشیئٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف امید تھی ٹو سٹیٹ سلیوشن کی طرف بات ہو رہی تھی تو وہ ایک جیسچر تھی کہ ٹھیک ہے آپ اس راستے پہ آگے بڑھیں تو پاکستان آپ کو ریکنگائز کر سکتے ہیں ہماری کوئی اس طرح کی تو جنگ نہیں ہے اگر وہاں پہ پیلسٹینین کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے ٹو سٹیٹ سلیوشن اگر ہو جاتا ہے بیتل مقدس کی وہ گیرینٹی رہتی ہے وہ پیلسٹین کا اصلاحہ ہوگا وہ پروٹیکٹڈ ہوگا مسجد اقصہ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا وہاں لوگوں کو آزادہ نہ جانے کی اجازت ہوگی اگر یہ پھر آپ سوچ سکتے ہیں لیکن ایک ویکیوم میں جب اسرائیل بیکورڈز جا رہا ہے فورڈ نہیں اس پہ کوئی موومنٹ کوئی جتنے سلیوشن سے پیچھے ہٹ رہا ہے ایکزیکٹلی تو اس صورت میں آپ کو کل کل آنک آپ دنیا بھی گوائیں گے اور دین بھی گوائیں گے نہیں تو کل دین تو چلنے ہم نے کیا پتہ نہیں کون اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہے کل کل آنک کو اگر سعودی عرب نے لٹسے کر لیا تو کر لیں پھر بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے میرا خیال ہے نہیں کرنا چاہیے ہمیں سولوں پر کھڑا رہنا چاہیے کھڑا رہنا چاہیے کہیں تو کھڑے ہوں نہیں آپ آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا دم ہے ہم لوگوں میں کیونکہ جو میں ایک لحاظ سے جو ہمارا اصل ایلیٹ لوگ کہتے ہیں میرا میں تو اس کو بدرافیہ کہتا ہوں اس سالے طقے کو کہ یہ تو دیکھیں اغبارات آپ پڑھیں خاص طور پر جو انگلیش ہمارا میڈیا ہے اس میں تو یہ ہر کوئی آرگومنٹ دے رہا ہے کہ بھئی کیا ہے یو اے ای نے کر دیا مراکو جہاں آپ سفیر بھی رہی ہیں انہوں نے کر دیا سودان نے کر دیا بھارین نے کر دیا تو پیشے کیا رہ جاتا ہے یہ سعودی عرب کرے گا تو ہم بھی کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بڑا لیم آرگومنٹ ہے اچھا ہماری پوزیشن جو اسرائیل پہ تھی جو پاکستان کی کریشن کے وقت جو لی گئی جو قائد عظم حمد علی جناہ نے لی تھی وہ لینک نہیں تھی کہ باقی دنیا کی اسرائیل کے پر کیا پوزیشن ہے وہ ایک پرنسپل پہ بیس تھی وہ پیلسٹینین کے رائٹس پہ بیس تھی کہ ان کی ان کی ٹیرٹری اوکیپائی ہوئی وہ پھیلتے 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 وہ اتنی بڑی سٹیٹ بن گئی اور اب ایک سٹرپ پہ بھی ان کو جینے کی اجازت نہیں مل رہی کل کلانگو اگر ہم اسرائیل کے ساتھ یہ نیگوشیئیٹ کرتے ہیں یا انفارملی انفارمل تو کانٹیکٹ رہے ہیں بڑے رسے سے اگر ہم اسرائیل سے ہی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ وہ کنسیڈر کریں گے تسلیم کر لیتے ہیں آپ کو لیکن آپ پہلے ہماری تھوڑی سی ہیلپ کر لیجئے ویزا بھی انڈیا کشمیر کے ڈسپیوڈ کو سول کرنے میں یہ کیا اس قسم کی چیز ہو سکتی ہے دیکھیں مجھے یا تو ہم آج جس ہم پوزیشن میں ہیں ہم اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو آج ضرورت نہیں ہے آپ کا کوئی لیوریج نہیں ہے آپ کے ریکنیشن کی کوئی اتنی امپورٹنس اسرائیل شاید سعودی ریبیہ کے لیے ہو کہ سعودی ریبیہ اور پاکستان پاکستان ایک برای اسلامی ملک تو ہے نہیں اسلامی ملک پاور بھی ہے ہم اپنے میزہ زبردست چھوڑ سکتے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ اپنے چھوڑ سکتے یہ میرا خیال ہے انریالسٹک باتیں ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اسرائیل کو یہ کہیں ان کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہوگا اور وہ انڈیا کے ساتھ جس قسم کی ان کی پارٹنرشپ ہے اور آئی او کے میں بھی جس طرح انڈیا کو وہ ہیلپ کر رہے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے بہت سی آپ اگر دیکھیں جو انڈیا نے بروٹیلٹی کی ٹکنیکز کشمیر میں یوز کی ہیں امپلائی کی ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کی اس سے کاپی کی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ان کے ایڈوائزرز بھی آتے ہیں وہ ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں بلکہ بارا کورٹ وغیرہ کے جو باقیات ہوئے اس میں تو سنا کوئی اسرائیلی بھی پائلٹ تھے کوئی نہ کہیں کیونکہ میر اور آپ کے علمے شاید نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہمارے علم میں نہیں ہے ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن پوسیبیلیٹی تو رہتی ہے تو آپ کا یہ بالکل ایک پکا ایک لحاظ سے آپ کی اپینین ہے کہ ہمیں اس وقت اسرائیل کو ریکنائز کرنے میں کوئی ہمارا فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی جو اصولوں بھی ہم نے ایک پوزیشن لے رکھی ہے اس کو نقصان پہنچے گا بلے کشمیر کو بھی نقصان پہنچے گا بالکل پہنچے گا کیونکہ کشمیر اور پیلسٹائن دونوں اکیپائیڈ لینڈ سے ایک وقت میں دونوں ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوئے دونوں کے اوپر یو این ریزولوشنز ہیں جو کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے تو ایک طرح سے ہم اگر ٹھیک ہے آپ پرنسپلز کی بات چھوڑ بھی دیں تو سیلف انٹریسٹ میں بھی ایک جب ہمارا ہم خود ایک ایسے ڈسپیوٹ میں انوارڈ ہیں تو ہم ایک ویسی چیز کو کیسے انڈورس کر سکتے ہیں وہ بھی ہمیں بلکل اس کی امپلیکیشن سے انلیس کہ یہ ڈسائیڈ ہو گیا ہو گیا کشمیر پہ بھی جو ہو گیا ہو گیا تو کشمیر پہ تو آپ نے بڑا قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے مختلف حکومتوں کو کشمیر پہ بھی تو ہمارے کوئی جیسے ہی ان کنسسٹنسیز رہی ہیں وہ تو ہماری ہر چیز پہ ہی ہیں انفرچنیٹلی کشمیر تو ایک ایسا یشو ہے بلکل ہے لیکن آپ جینورلی بھی دیکھیں تو گرمنٹ چینج ہوتی ہیں کچھ تھوڑی بہت نوانسی چینجز آ جاتی ہیں فورن پولیسی میں فنڈاوینٹلز چینج نہیں ہوتے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے فنڈاوینٹلز بھی شفٹ کیوں ہوتے رہتے ہیں نہیں جب آپ لوگوں سے میں اس دوسرے فورن آفیس میں نہیں تھا آپ لوگ تھے آپ ہی کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا بلکہ سن رہا تھا کہ کہا گیا تھا کشمیر کا بس منشن مت کیا کریں یہ کیوں کر ہوا نہیں کشمیر کا سپیسفکلی نہیں وہ کچھ اور ریلیٹڈ ایشوز تھے مثلا جیسے وہ یادیف گلگوزن جادیف کا جو امامہ تھا اچھا تو یہ کہنا کہ کسی ایک حکومت نے کامپرمائز کر دیا میرا خیال ہے کہ جنرلی بھی ہماری پالیسی میں یہ انکنسسٹنسیز آتی رہی انڈسٹینیبل ہے کہ آپ ایک ڈسپیوٹ کو سیٹل نہیں کرتے یا کرنا چاہتے جب آپ ویک پوزیشن میں ہوں کیونکہ آپ کو اچھی پوزیشن آف سٹرنس سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو شاید یہ ہمارے لیے کوئی صحیح ٹائم نہیں ہے کہ سوکت ہم کہیں کہ کشمیو ڈسپیوٹ سیٹل ہو لیکن جو اپورچونیٹی ایک آئی تھی پروبیلی فور پوائنٹ آپ نے سنا ہوگا بہت اس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے پرسنلی جتنا میں نے میں اس وقت از یو این کو بھی لوک آفٹر کر رہی تھی اور سپوکس پرسن بھی تھی جو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں ایز ان انٹیرم سلیوشن بڑا آئیڈیال تھا ریزن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا سٹیٹس کو پاور ہے ہم سٹیٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں انڈیا آپ کے ساتھ اگر بیٹھ کے اس چیز پہ گری کر جایا تھا کہ ٹھیک ہے کشمیر سے وہ بھی بڑھڈراؤ کرتے ہیں پاکستان بھی کرتا ہے اور ایک جوائنٹ میکنیزم جوائنٹ میکنیزم ہے جوائنٹ میکنیزم ہے کہ وہ پھر سے آم ففٹی فور کے بعد شاید نہرو نے جب اپنی پوزیشن چینج کی تھی اس کے بعد ففٹی سکس کہہ ففٹی سکس ہاں ففٹی سکس جب کانسٹوینٹ اسیمیلی دی ففٹی سکس تو تب سے انڈیا نے اس کو اپنا انٹرنل میٹر کہنا شروع کیا تو اگر آپ کے ساتھ ایک جوائنٹ کاؤنسل میں انڈیا اس پہ گری کر جاتا اور وہ اسٹیبلش ہو جاتی اسٹیک ہولڈرز ڈیسیزن میکرز اس میں انڈیا اپنی پوزیشن سے ہٹ جاتا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل سلیوشن ہے یہ فائنل نہیں ہے پھر دس سال کے لیے یا پندرہ سال جو بھی وہ ٹرم ابھی ڈسائیڈ نہیں ہوئی تھی اس کے لیے اگر کشمیریوں کو اٹانمی مل جاتی وہ اپنے افیض خود چلاتے تو ایک نیچرل چیز تھی کہ کشمیر کا جو پاکستان کے ساتھ کنیکشن ہے جو ایک ریلیشنشپ ہے وہ بہت سٹرنٹھن مطلب ہم لائن آف کنٹرول کو ایک سوٹ بورڈر بنا دیتے ایک جوائن میکنزم بن جاتا ہے اٹانمی مل جاتی سوٹ بورڈر سے بھی زیادہ ہونا تھا اٹانمی مل جاتی اٹانمی مل جاتی کہ کشمیر از اہول لیکن آپ لوگوں نے بتا آپ لوگ تو نہیں تھا وہ ہم سب جانتے ہیں سروورن ڈکسن اور چناف اور مولا بہت سی چیزیں ہیں کہ اس کو آپ پبلک میں کیوں ڈسکس کر کر لیا آپ نے کیونکہ آپ مجھے یاد ہے کہ ہمیں اس زمان میں لنڈن میں تھا تو ہمیں اسٹرکشنز آئی تھی کہ جی یہ بھی ٹاکنگ پوائنٹ کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کین گو بیونڈ اٹس اسٹیٹیڈ پوزیشن دیکھیں یہ تو یہ میرا خیال ہے کہ کشمیریوں کو آن بورڈ لے اور وہ لیے گئے تھے گلانی صاحب تو بہت خلاف تھے نہیں اے پی ایہ سی کے لیڈرز نے گلانی صاحب ایک ہوں گے بٹ ایوری ون ایلس اگریڈ اور انہیں اس کو اپریشیٹ کیا کہ ایز این انٹیرم سلیوشن دیکھیں اس کی جو پوری فلسفی تھی ایک تو یہ تھا کہ جو پاکستان انڈیا کی سٹیٹڈ اوفیشل پوزیشنز ہیں آپ ان کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں یہ اس کو ایمپیکٹ نہیں کر رہا یہ ہم ایک انٹیرم سلیوشن کشمیریوں کو ریلیف پروائیڈ کریں اس میں جب آپ یہ دو تین سٹیپس لے لیتے چار سٹیپس لے لیتے کہ کشمیری ایٹانومی ہے ان کے پاس پھر جوائنٹ کاؤنسل ہے پھر کشمیری فریلی وہ موب بھی کر سکتے ہیں ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں پندہ سال میں یا دس سال میں آپ نے پاکستان انڈیا نے ریلیشنز کو نوملائز کرنا تھا شاید اس پیریڈ گزرنے کے بعد جب ری وزٹ ہوتا تو شاید اتنی سنسٹیوٹیز بھی نہیں ہوتی جو آج ہیں دوسرا آپ کے کشمیریوں کے ساتھ لینکیجز ہسٹوریکل لینکیجز ان کے ٹریول روٹس ان کے ٹریڈ روٹس ان کی رشتہ داریاں جو ساری پاکستان کے ساتھ رکھی ہوئی وہ دوبارہ سے اسٹیبلش ہو جاتی زلزلے کے بعد جو جو پوائنٹس کھولے گئے تھے وہ اس طرح نہیں ان کو کام کرنے دیا گیا کچھ عرصہ کام کرتے رہے نہیں کرنے دیا گیا نہیں کرنے دیا گیا وہ لوگوں کی وہ ایک وہ خلش رہ گئی رہ گئی تھی لیکن آپ کو اس میں یہ ڈیمنسٹریٹ ضرور ہوا کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں لوگ آنا جانا چاہتے ہیں